موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہم وعلا علی ابراہم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہم وعلا علی ابراہم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک مستقل موضوع کے تحت مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے قرآن کا پاک کلام کا مطالعہ جاری ہے قرآن حکیم کا اور اس نیت سے اور اس دعا کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ جاری ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے تاکہ ہم اس نور اور روشنی سے اپنے کردار کو منور کر لیں اور اگر ہمارا کردار اس نور سے منور ہو گیا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہم اپنی آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو دنیا میں بھی کامیاب کرے آخرت میں بھی کامیاب کرے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر کٹھا فرمائے بلکہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے ناظرین کرام اسی دعا کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے ہو رہا ہے اور آیت نمبر 161 اس سے ماہ قبل کی آیات اور اس سے ماہ بعد کی آیات یہ ساری کی ساری غزوہ عہد سے متعلق ہیں یعنی ان کا زمانہ نزول غزوہ عہد کے متصل بات کا ہے نائے اینکرام آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 تک یہ بات میں پہلے اعز کر چکا ہوں کہ یہ آیات غزوہ عہد سے متعلق ہیں اس میں منافقین کے کردار پر بھی تفسرہ ہے کہ انہوں نے جو کردار اپنایا غزوہ عہد میں اور وہ کھل کر سامنے آگئے اور اس غزوہ عہد میں جو اہل ایمان کو فتح کی بجائے ایک حضیمت کا سامنا کرنا پڑا اور شکست تو اس کو نہیں کہا جا سکتا حضیمت ہی کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ناظرین اکرام کہ شکست تو وہ ہوتی ہے کہ دشمن یا تو آپ کی بستی کو آپ کے پورے جتنا بھی آپ کا جو اجتماع ہے اس کو وہ نیست و نابود کر کے چلا جائے تباہ و برباد کر کے چلا جائے یا اس صورت میں جنگ کی فتح ہوتی ہے اور یا پھر میدان جنگ سے اس کو بھگا دیا جائے تو پھر اس کو فتح قرار دیا جاتا ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ غزوہ عہد میں اگرچہ مسلمانوں کا جانی نقصان کچھ زیادہ ہوا اور وہ بھی اس لیے ہوا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلافرزی کی تھی لیکن میدان چھوڑ کے بہرحال کفار مکہ ہی بھاگے مسلمان تو میدان میں موجود رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں موجود رہے تو میدان جنگ سے ان کا بھاگنا گویا مسلمانوں کی شکست نہیں تھی مسلمان جو ہیں وہ باوجود اس بات کے کہ ان کی فتح ساری کی ساری سیبوٹیج ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے جبل رومات سے تیر اندازوں کو نیچے آ جانے کی وجہ سے اگرچہ وہ فتح فتح تو نہیں رہی لیکن اس کو شکست بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے اس کو حضیمت کہا جا سکتا ہے بہرحال مسلمانوں کو ایسی حضیمت کا سامنا کرنا پڑا کہ جانی نقصان بھی زیادہ ہو گیا اور کفار ایک دفعہ مسلمانوں کے اوپر چڑھ دھوڑے اور مسلمانوں کے باقاعدہ قدم بھی اکھڑے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہاں سے بھاگے بھی ادھر ادھر کو اس لیے کہ قدم اکھڑ گئے تھے بہرحال اس ساری صورتحال میں غزبہ احد پر تبصرہ بھی اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو ہدایات بھی کہ تمہاری غلطیاں یہ تھی اگر تم ان غلطیوں پر قابو پالو اور وہ جو کامیابی کا ضابطہ ہے وہ بھی اللہ کریم ساتھ ساتھ بیان فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو وہ ہدایات دی جا رہی ہیں جو ان کو کردار اپنانا چاہیے جو ان کو اپنے کردار کے اندر خوبیاں پیدا کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو اور ہمیشہ فتح ان کا مقدر ہو ناظرین کرام آیت نمبر ایک سو ساٹھ کے اندر ہم پڑھائے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے شامل حال تو تمہارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے تو دنیا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاورزی ہوئی تو اللہ کی مدد نے ساتھ چھوڑ دیا جب اللہ کی مدد ساتھ چھوڑتی ہے تو مسلمانوں کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی اب یہاں ایک بات جو آیت نبی 161 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے یہ بھی غزوہ اہد کے ان فوری حالات سے متعلق ہے یعنی جو اس کے دوران پیدا ہوئے کہ غزوہ اہد میں مسلمان تقریباً فتح یاب ہو چکے تھے اور مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا تھا کہ این اس دوران یہ جو تیر انداز تھے انہوں نے جبل رمات سے کچھ لوگوں نے نیچے اترنا شروع کر دیا خالد بن ولید جو مسلمانوں کے اس وقت وہ دشمن تھے اور وہ کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ میدان سے بلکل بھاگتے ہوئے ان کو خیال آیا انہوں نے دیکھا ان کی نگاہ پڑھی کہ یہ تیر انداز نیچے آ رہے ہیں لہذا انہوں نے یوں اپنا دستے کا رخ موڑا اور واپس آتے ہی آ کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو این میدان میں موجود تھے پیچھے سے آ کے صحابہ اکرام کے اوپر حملہ آور ہو گئے مسلمان وہاں سے تیر انداز اترے کیوں تھے ظاہر ہے اترے مالِ غنیمت کی وجہ سے تھے اور مالِ غنیمت دیکھ کر وہ اتر آیا یا انہوں نے سمجھ لیا کہ فتح ہو چکی ہے ہم آ جائیں اب ان کو یہاں تنبیح کی جا رہی ہے کہ تم کس بنیاد پر اترے تھے کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ مالِ غنیمت سے ہم اپنا حصہ وصول کر لیں کہ اگر ہم وہاں اوپر بیٹھے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حصہ ہمیں نہ مل سکے کیا تم نے یہ سوچ لیا تھا تنبیح کی جا رہی اور الفاظ اللہ کریم نے یہ استعمال فرمائے ہیں کہ کیا تم نے یہ سوچا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَغُل کسی بھی نبی کے یہ لائق شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے نبی خائن کب ہوتا ہے نبی تو امانت دیار ہوتا ہے اور کوئی بھی نبی خیانت نہیں کر سکتا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے خیانت کا ارتکاب کر سکتے ہیں اور ناظرین اکرام ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کسی جنگ کے مالِ غنیمت میں جب آپ تقسیم فرما رہے تھے بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے تو ایک منافق تھا ذلخ ویسرہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اللہ کے رسول امانت اور دیانت کے ساتھ مال تقسیم کیجئے اللہ اکبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے فرمایا تھا کہ اے ذلخ ویسرہ اگر میں دیانتداری کا مظاہرہ نہ کروں تو پھر دنیا کائنات میں کون ہے جو دیانتداری کرے گا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک دیانتدار نہیں ہے جبل رمات پہ بیٹھے ہوئے تیر اندازوں کو مال غنیمت میں اپنے حصے کی فکر ہوئی تو ان کو تنبیح کی جاری کہ تم کو اپنے حصے کی کیوں فکر ہوئی تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس پورے غزوے کے جو انچارج ہیں جو سپر کمانڈر ہیں اور سپریم کمانڈر ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے جرنیلوں کو اپنے سپاہیوں کے وہ مال غنیمت میں حصے کے بارے میں وہ خود فکر مند نہ ہوں اور ہر ایک کو پورا حصہ نہ دیں لہذا تم کیسے اپنی جگہ چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرتے ہوئے تم نیچے اترائے یہ گویا ان کو تنبیح کی جاری ہے اور ظاہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خیانت کر سکتے ہیں کوئی نبی کیسے خیانت کر سکتا ہے اور ایک حدیث میں نے گزشتہ پرنام میں بھی عرض کی تھی ناظرین کرام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ امام بہقی نے شعب العیمان کے اندر یہ اپنی یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المومن علا کل شہین یا یتبع المومن علا کل خلق یا یتبع المومن علا کل الخلال مومن جو ہے وہ ہر عادت پر پیدا کیا جا سکتا ہے پیدا کیا گیا ہے اور مومن کے اندر ہر عادت ہو سکتی ہے ہر خلق ہو سکتا ہے سوائے دو باتوں کے دو باتیں ایسی ہیں جو کسی مومن کے اندر نہیں ہو سکتی مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور مومن کبھی بددیانت نہیں ہو سکتا ناظرین کرام جب مومن بددیانت نہیں ہو سکتا اور مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددیانت کیسے ہو سکتے ہیں لہذا کیسے سوچ لیا کہ تم نے یہ خیانت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا وہ قیامت والے دن وہ سازہ سارا سامان جس نے بھی دنیا میں یہ چونکہ سپیسیفک کانٹیکسٹ میں خاص تناظر میں غزوہ احد کے تناظر میں بھی باتیں ہیں اور یہ اصول بھی ہیں اسلام کے جو ہر سیچویشن میں اپلائی ہوتے ہیں اور جنرلائزڈ بالکل ایک عمومی اصول بھی ہیں کہ جو بھی شخص خیانت کرے گا جس نے کسی چھوٹے موٹے کام میں خیانت کی اور چاہے اس نے دیکھیں امانت اور خیانت اس کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے ناظرین کرام کسی مومن کی عزت بچانا یہ بھی امانت ہوتی ہے مومن کی انسلٹ نہ کرنا یہ بھی امانت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں جب وہاں پہ کوئی بات ہوئی ہے تو وہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہاں کی امانت ہے آپ اس کو جا کے کسی اور جگہ جب ریپروڈیوس کریں گے دوبارہ کہیں جا کے اس مجلس کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو آپ گویا امانت میں خیانت کریں گے اور خاص طور پر ایسی بات جس میں خیرخائی موجود نہ ہو بلکہ بدخائی کرتے ہوئے آپ تو وہ غیبت بھی ہوگی وہ بددیانتی بھی ہوگی تو آپ اگر اسی طرح کوئی شخص کسی سے مشورہ مانگتا ہے تو مشورہ بھی المستشار امین جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے وہ بھی امانت دار ہوتا ہے تو جس سے اس نے مشورہ مانگا ہے اس کو چاہیے کہ مشورہ لینے والے کی ہر بات کو اپنے پاس امانت رکھے کسی کے پاس اس کا ذکر نہ کرے اگر وہ کرے گا تو وہ بددیانتی کرے گا لہٰذا یہ جو بددیانتی ہیں اس قسم کی جس کا تعلق بیہیوئر کے ساتھ ہے سلوک کے ساتھ ہے معاشرت کے ساتھ ہے مال کے ساتھ نہیں ہے یہ بھی بددیانتیاں ایک مومن کے اندر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مومن کے اندر سارا اخلاق ہو سکتے ہیں ساری عادتیں ہو سکتی ہیں کنجوس ہو سکتا ہے مومن مومن غصے والا ہو سکتا ہے مومن انتہائی خاموش تباہ ہو سکتا ہے مومن کے بزدل ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی جو اخلاق کی خرابیاں ہیں وہ کسی مومن میں ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ اور بددیانتی یہ دو چیزیں مومن کے اندر کبھی نہیں ہو سکتا ایک اور حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی پوچھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے کیا مومن جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا وہ بزدل یا وہ بیوکوف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ساتھ صحابی پوچھتا ہے کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ خیانت اور قذب یہ دو باتیں کبھی بھی کسی مومن میں نہیں ہو سکتی لہذا مومن بددیانتی نہیں کر سکتا تو نبی کہاں ہے مومن عام امتی اور نبی کا بڑا کتنا فرق ہے اور پھر نبیوں میں سے پھر تاجدار انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس نے یہ سوچ لیا اور اگر کسی نے خیانت کی کسی بھی امانت میں چاہے وہ مجلسوں کی امانت ہو چاہے وہ مشورے کی امانت ہو چاہے وہ ویسے جو مال ایک دوسرے کو دیتے ہیں لیتے ہیں اس کی امانت ہو کسی نے ذرہ بھر کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی تو وَمَن يَغْلُلْ جس نے بھی خیانت کی یا تِبْ مَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت والے دن وہ ساری جس جس چیز میں اس نے خیانت کی ہوگی چاہے وہ مال ہوگا چاہے وہ زمین ہوگی چاہے وہ جائداد ہوگی چاہے وہ منقولہ غیر منقولہ چاہے وہ مشورے کی بات ہو چاہے وہ مجلس کی بات ہو جو بھی چیز ہوگی وہ قیامت کے دن اپنے سر پہ بوجھ اٹھا کے کندے پہ بوجھ اٹھا کے وہ لا کے وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا اللہ حکم بر ہر چیز چونکہ قیامت والے دن ہے کہ کسی شخص نے ذرہ بھر نیکی کیے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی ذرہ بھر برائی کیے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے بددیانتی کا ارتکاب کیا ہو اور وہ سامنے نہ آئے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ خَيْرًا يَرَا وَمِنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ شَرًا يَرَا جس شخص نے کوئی زرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی اور وہ دیکھے گا اس کو اور جس شخص نے زرہ بھر کوئی گناہ کیا ہوگا کوئی برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کو سامنے دیکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسی نے بھی خیانت کا ارتکاب کیا وہ خیامت والے دن خود بھگتے گا ثم توفہ کل نفس ماں کا ثبت اس وقت پھر ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا وہم لا یو ظلمون کسی اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا لہٰذا یہ اصول بتا کے امانت اور دیانت کا اصول بتا کے اور یہ کہ خیانت نبی کے لائق شان نہیں بلکہ کسی مومن کے بھی لائق شان نہیں اور یہ کہ قیامت والے دن ہر بد دیانت کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ بتا کے اصل میں تنبیہ مقصود ہے ان لوگوں کو کہ جس کسی کے بھی دل میں یہ بات آئے چاہے وہ منافق ہوں یا کسی مومن کے دل میں بھی وقتی طور پر ایسا کوئی خیال آئے تو ان سارے خیالات کی تردید کی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے فرمایا اللہ اکبر لیکن لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو زندگی اللہ کی خوشنودی کے لئے گزار رہے ہوتے ہیں اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں ان کو دنیا عزیز ہوتی ہے بے شمار دوسرے مقاصد ہوتے ہیں سوائے اللہ کی رضا کے دنیا کائنات کے سارے مقاصد ان کے پاس ہوتے ہیں اللہ کی رضا نہیں ہوتی ایک وہ جو اللہ کی رضا کے لئے زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لئے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان میں صحابہ اکرام بھی ہیں اور ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے زیادہ آگے ہیں لہٰذا بتایا ہی جا رہا ہے کہ کوئی عام شخص بھی ہو تو اصول یہ ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کیلئے زندگی گزار رہا ہو جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چل رہا ہو اس کا متلاشی ہو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا یعنی اس نے ایسے حرکتیں کی جس سے اللہ ناراض ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی پوری نبی تو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ نے یہ شان بیان کی قرآن میں کہ یہ اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہیں جب تک ان کو وحی نہ آ جائے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرما دیں آپ یہ بولیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بولتے ہیں جو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ بولتا بھی اس وقت ہے جب اللہ کی رضا مندی مقصود ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی ہو تو اس میں بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات ارشاد فرمائیں تو اس میں بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے جو ہر وقت اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھتا ہے وہ ان لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جن لوگوں کی جو لوگ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے ہیں ایسی حرکتیں کر بیٹے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے کمم با بساقت من اللہ جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ واپس لوٹے ومعواہ جہنم اور اس کا ٹکانہ بھی جہنم ہے اللہ اکبر تو یہ بددیانت تو جہنمی ہے جھوٹے لوگ تو جہنمی ہیں تو جھوٹے اور بددیانتوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اور جان نسار صحابہ اکرام کا کیا لینا دینا لہذا یہ پارٹییں ہی دو ہیں یہ دو الگ الگ کردار ہیں وہ بے اسل مسیر اور جس نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم تو بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے ہم دا رجاتنعند اللہ جو لوگ اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں ان کے تو اللہ کے ہاں بڑے انچے درجے ہیں سبحان اللہ ناجنے کے نام درجہ سیڑھی کے یہ جو اوپر چڑھنے والی سیڑھی ہوتی ہے یہ لکڑی کی سیڑھی ہوتی ہے اس کے جو ڈنڈے لگے ہوتے ہیں اوپر چڑھنے والے ایک ڈنڈے سے اوپر تک کا جو فاصلہ ہے اس کو درجہ کہتے ہیں اوپر کو جاتے ہوئے یہ درجہ ہوتا ہے یعنی بلندی کی طرف اور درجے کے لفظ کے اندر بلندی شامل ہے اللہ فرماتا ہے ہم درجاتنعند اللہ تو ہم ترجمہ اس کا یہ کریں گے کہ ان کے لئے بلند درجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بلند مقامات رکھیں جو اللہ کی رضا مندی کے لئے زندگی گزارتے ہیں واللہ بصیرن بما یعملون اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عمال کو دیکھتا ہے کہ جو بھی لوگ عمال کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھنے والا ہے لقد من اللہ علی المومنین یقیناً اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان پر اذ بعثا فیہم رسولم من انفسیم سبحان اللہ یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا جب ان کے اندر ایک رسول مبعوث کر دیئے من انفسیم جو انہی میں سے ہیں یطلو علیہم آیاتی جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّيمُ اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کو پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمُ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور ان کو حکمت بھی سکھاتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ الْفِيقُ بَلَا لِمُّبِينُ اور اگرچہ یہ اس سے پہلے سب لوگ کھلیوی گمراہی میں تھے ناجرین اکرام یہ آیت قرآن کریم کی بڑی معروف آیت ہے کہ جس میں اللہ کریم نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود کو آپ کی تشریف آوری کو احسان فرمایا اب یہ احسان کئی معنوں میں ہے ناجرین اکرام اللہ کریم کے احسانات ہمارے اوپر صرف ایک نہیں ہیں کئی احسانات ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے وہ انعامات جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کی ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے اوپر احسان نہ ہو سارے یہ اللہ کے احسانات ہیں لیکن ان کا ذکر نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بس اسی احسان کا ذکر فرمایا ہے اور اسی احسان کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے سورہ حجورات میں وہاں سورہ حجورات میں کیا فرمائے اس کا ذکر میں بات میں کرتا ہوں ناظرین اکرام بات اصل میں سمجھنے کی یہ ہے کہ نعمت جو بھی ہو جو بھی کسی کو انعام دیا جائے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا استعقاق ہوتا ہے لینے والے نے کوئی ایسی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر انعام لینا اس کا حق ہوتا ہے وہ اس کو انعام دے دیا جائے ہوتا وہ بھی انعام ہے یا پھر اس سے ماہ قبل کوئی معاہدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اس کا استعقاق ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کو دی جائے یا کوئی ایسا کوئی بھی ایسی چیز موجود ہوتی ہے کوئی روایت میں جس کی وجہ سے اس کا استعقاق ثابت ہوتا ہے اس استعقاق کی بنیاد پر جب اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو ہوتا وہ بھی انعام ہے لیکن وہ انعام عدل کہلاتا ہے شریعت کی زبان میں عدل کہتے ہیں حقدار کا حق دے دینے کو عربی میں کہتے ہیں جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دینا یہ عدل ہے ہوتا انعام ہے لیکن کارکردگی کی بنیاد پر دیا لیکن لہذا یہ انعام کی وہ کسم ہے جس کو عدل کہا جاتا ہے ایک انعام وہ ہوتا ہے جو عدل نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا کوئی کارکردگی نہ دکھائی ہو لینے والے اس نے کوئی کوئی ماں قبل معاہدہ بھی نہ ہو کوئی ایسا کوئی سلٹیفیکیٹ بھی نہ ہو پھر بھی عطا کرنے والا بغیر استحقاق کے جب عطا کرنے والا خالص اپنے فضل سے عطا کر دے تو اس کو بھی انعام کہتے ہیں لیکن اس کو عدل نہیں کہتے اس کو احسان کہتے ہیں اب یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے جتنے بھی انعامات ہمارے اوپر ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تو تم کبھی گن نہیں سکتے اللہ اکبر آج تک دنیا میں کوئی ایسا سپرکمپیوٹر نہیں بنا جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گن سکے لہذا اللہ کے انعامات تو بے شمار ہیں وہ جو بے شمار انعامات ہیں اللہ اکبر اللہ نے وہ سارے کے سارے احسانات جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیئے ہیں ان میں سے ایک بھی انعام ایسا نہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے چھوٹے سے چھوٹے انعام سے لے کر بڑے سے بڑے انعامات تک ایک بھی انعام اللہ کا ایسا نہیں ہے جو ہماری کسی کارکردگی کی بنیاد پر ہمیں دیا گیا یا ہمارے کسی استحقاق کی بنیاد پر ہمیں دیا گیا سارے کے سارے انعامات اللہ کے حسانات ہیں ہم نے کوئی اللہ سے سرٹیکیٹ لیا تھا ہمارا کوئی معاہدہ تھا کہ اللہ تو نے ہمیں انسان پیدا کرنا ہے وہ چاہتا تو ہمیں جنگل کا چوہا بلی پیدا کر دیتا وہ چاہتا تو ہمیں کوئی درندہ بنا دیتا اس نے مہربانی کی اس نے فضل کیا بغیر استحقاق کے ہمیں انسان پیدا کر دیا وہ چاہتا تو کافروں کے گھر میں پیدا کر دیتا اس نے بغیر استحقاق کے فضل فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر پیدا کیا وہ چاہتا تو ہمیں معذور پیدا کر دیتا اس نے ہمیں پوری صلاحیتیں پورا جسم دے کے پوری نعمتیں عطا فرما کہ اس نے ہمیں پیدا کیا سبحان اللہ اور اس نے ہمیں نبی اکران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا یہ بھی اللہ کا احسان ناظرین کرام یہ سارے احسان ہیں اس نے روزی دی اس کا احسان ہے اس نے اولاد دی اس کا احسان ہے اس نے زندگی کا شعور عطا فرمایا یہ بھی اس کا احسان ہے حتیٰ کہ یوں کہہ لیجیے ناظرین کرام کہ یہ جو سانس ہماری اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے یہ جو سانس چل رہی ہے یہ اندر گئیوی سانس باہر نہ آئے یا باہر گئیوی سانس اندر نہ آئے ہمارے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے ہم کوئی استحقاق نہیں رکھتے کہ یہ واپس آئے یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ یہ سانس چل رہی ہے اندر گئیوی سانس باہر آتی ہے تو یہ بھی اس کا احسان ہے اور باہر گئیوی سانس اندر چلی جاتی ہے یہ بھی اس کا احسان ہے احسان جتلایا ہے تو یہ جتلایا جب میں نے تمہیں رسول بھیجا یہ ہے احسان جو میں نے تمہارے اوپر کیا لہٰذا اس کو ناظرین کرام مفسرین نے دو طرح سے احسان کہا ہے ایک تو احسان اس طرح سے کہا جب ان کے اندر سے رسول بھیجا تو یہ اللہ کا احسان ہوا گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بشریت میں سے بنایا یہ اللہ کا احسان ہے اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم بشریت میں سے نہ ہوتے انسانوں میں سے نہ ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے ہوتے یا آپ کسی اور نو میں سے ہوتے تو پھر ہمارے پاس تو بہانہ ہی بڑا سوکھا تھا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کیوں بننے کا حکم دے دیا گیا ہے جبکہ وہ تو فرشتے ہیں اور وہ تو کسی اور مخلوق سے کسی اور نو سے تعلق رکھتے ہیں اگر اللہ ایسا کرتا تو ہمارے پاس یہ بہان نہ آ جاتا ہے یہ سوال جو سابقہ امتیں بھی کرتی رہیں اور قفار مکہ بھی اتراز کرتے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے رسول ہیں یاکل اطعام و یمشی فلسواق کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور یہ گلیوں میں پھرتا ہے ہماری طرح بازاروں میں پھرتا ہے یہ اتراز کرتے تھے مشرقین مکہ اور سابقہ اقوام میں بھی لوگوں نے اتراز کیا اور اللہ تعالی نے ان کا بھی جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہے اور دیگر مقامات پر کہ دیکھیں نبیوں کو اللہ نے بشر اس لیے بنایا ہے کہ عالم بشریت کی ہدایت کے لیے نبی آتے ہیں اور اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے نا تو ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے کیونکہ زمین میں انسان بستے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا لہذا ایک تو احسان یہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عالم بشریت میں سے ہی تشریف لائے تاکہ ہم ان کی ہدایت کی پیروی کر سکیں یہی تو احسان ہے اللہ کا کہ ہم ان کی ہدایت کی پیروی کر سکیں اور پیروی کر کے ہم اللہ کے اس طرح کے محبوب بندے بن جائیں اور مطلوب انسان بن جائیں اس طرح کا اللہ کو مطلوب ہے ناظرین کرام اصل میں اس احسان کو سمجھنے کے لیے آپ یوں بھی سمجھ لیجئے میں ایک تیسری بات پھر ارز کروں گا پہلے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے ساری مخلوقات اپنی بندگی کے لیے پیدا کی قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِيَعْبَدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں میری غلامی کریں اور وہاں یہ بھی فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُمِنْ رِزْق میں رزق کب مانگتا ہوں لوگوں سے وَمَا أُرِيدُ مِنْ يُطِعْمُونَ نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کھلائیں اللہ تو اللہ تو قوت والا ہے طاقت والا ہے اللہ خود رزاق ہے اللہ تو رزق دینے والا ہے وہ کب کہتا ہے کہ مجھے رزق دو ملا کے کھلاو اب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے اب تمام انسان اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے ہیں پیدا کیے گئے ہیں ہمارا گویا فرض ہے مخلوق کا فرض ہے تمام انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی وہ بات جو بھی اللہ کی عبدیت میں آتی ہے جو بھی اللہ کی عبادت کے قبیل سے ہے وہ اللہ کی عبادت کریں یہ حق ہے اللہ کا اور مخلوق کا فرض ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سواری پہ پیچھے سوار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے پوچھا کہ اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کا کیا حق ہے اور بندوں کا کیا حق ہے یا آپ کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی اور یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا حق العباد علی اللہ حق اللہ علیہ العباد اللہ کا حق بندوں پر وہ حق یہ ہے اَنْ يَعْبُدُوهُ کہ اس کی بندگی کریں وَلَا يُشْرِقُ بِهِ شَيْعَ کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں خالص اس کی بندگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر وَحَقُ اللَّهِ عَلَى الْعَبَادِ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے فرمایا کہ اللہ يُعَذِّ وَمَلَّا يُشْرِقَ بِهِ شَيْعَ جب بندوں کا اللہ پر حق یہ رکھا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اس بندے کا حق ہو جاتا ہے اللہ پر کہ اللہ پھر اس کو عذاب میں مبتلا نہ کرے سبحان اللہ گویا مخلوق کا فرض ہے اور اللہ کا حق ہے خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے بندگی ناظرین کرام جس کی بھی کی جائے غلامی کسی کی بھی کی جائے بندگی عبد سے ہے اور عبد کا معنی غلام ہونا ہوتا ہے اور غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا سارا کچھ مالک کی ملکیت ہوتا ہے غلام اپنی مرضی سے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ سو سکتا ہے نہ جاگ سکتا ہے اس کی ساری ٹائمنگز اس کے مالک کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا تو ناظرین کرام انسان عبد ہے اس کو عبدیت کے لیے بنایا ہے اور عبدیت کس کی؟ اللہ کی اور کسی کی بھی عبدیت ہو اور خاص طور پر عدلہ کی عبدیت ہو تو اس کے اظہار کے یعنی عملاً اس کو کرنے کے دو طریقے ہیں کسی کی بھی غلامی کرنی ہو تو اس کے دو طریقے ہیں ایک غلامی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی آپ غلامی کر رہے ہیں وہ آپ کو کہتا جائے کہ یہ کرو یہ کرو حکم صادر کرتا جائے تو آپ اس پر عمل کر کے اس کی تعمیل کر کے اس حکم کی آپ اس کو عملاً کرتے جائیں یہ بھی غلامی ہوتی ہے کہ آپ اس کے حکم کی تعمیل کریں وہ حکم دیتا جائے آپ تعمیل کرتے جائیں یہ بھی غلامی ہے یہ بھی عبدیت ہے یہ بھی بندگی ہے لیکن اس کو شریعت کی زبان میں ناظرین کرام اطاعت کہتے ہیں کہ حکم کی تعمیل اطاعت ہوتی ہے ایک غلامی کا اظہار اس طرح سے بھی ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جس کی آپ غلامی کر رہے ہیں وہ کچھ کرتا جائے کوئی کام کرتا جائے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں فالو کرتے جائیں اس کے نقش قدم پر چلتے جائیں وہ حکم نہ دے حکم دے اور آپ اس کی اطاعت کریں تو یہ تو اطاعت ہے اور وہ حکم نہ دے بس وہ کچھ کر کے دکھاتا جائے آپ اس کے پیچھے پیچھے ویسے ویسے کرتے جائیں تو یہ بھی غلامی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے لیکن اس کو اتباع کہتے ہیں اس کو اطاعت نہیں کہتے ہیں لہذا غلامی کے اظہار کے دو طریقے ہمارے پاس آگئے ایک اطاعت تعمیل حکم اور ایک اتباع جس کو نقش قدم پر چلنا کہتے ہیں یہ دونوں ہوں گے تو غلامی ہوگی اب ناظرین اکرام غلامی کس کی کرنی ہے عبدیت کس کی کرنی ہے اللہ کی بندوں پر حق اللہ کا ہے کہ اس کی عبدیت کی جائے اب بندے مخلوق اگر سارا زور لگا دے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں تو یہ زیادہ سے زیادہ اطاعت میں پرفیکشن حاصل کر سکتے ہیں اتباع تو اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ نہ ہمیں اللہ نظر آتا ہے نہ اللہ کا کوئی نقش قدم ہے نہ ہم اس کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں اللہ اکبر اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اللہ کو یہ دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں جو نظر نہیں آتا ہم اس کو فالو کیسے کر سکتے ہیں اس کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں لہٰذا عبدیت میں انسان آدھا رہ جاتا عبدیت کا حق اللہ کا حق عبدیت آدھا ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر اتباع کے لیے ہمیں کوئی شخصیت اور کوئی ہستی نہ دی جاتی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے اور انسان اگر اپنی پوری صلاحیتیں لگا کر بھی عبدیت کا حق ادا کرنا چاہتا تو وہ زیادہ سے زیادہ آدھا حق ادا کر سکتا تھا نصف بندگی کا اظہار کر سکتا تھا صرف اطاعت اللہ کی کر سکتا تھا کہ وہ ارشتی ہمیں حکم دیتا جائے ہم اس کی اطاعت کرتے جائیں تعمیل حکم کر سکتے تھے اتباع تو اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی تھی اب اللہ نے احسان فرمایا کہ تمہارے اندر ہی لوگوں کے اندر سے ہی ایک رسول اِذ بَعَاثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنفُسِ ان میں سے ایک رسول دے دی یہ لے لو بے اب کیا ہوگا کہ یہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں یہ تذکیہ کرتے ہیں یہ تمہیں تعلیمِ کتاب و حکمت دیتے ہیں یعنی کتاب و حکمت سکھاتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کمیشن ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیئے اب تم اس کی اتباع کرلو اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی لہذا فرمایا قُل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اِن کنتم تُحِبُونَ اللَّهَ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو کیونکہ محبت عبدیت کی انتہا ہے کہ تم اگر اللہ کے ساتھ محبت کا جو عبدیت کی انتہا ہے اس کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو تو یوں کرو کہ فتابعونی میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرلو مجھے فالو کرلو اس سے کیا ہوگا اللہ کا حق عبدیت ادا ہوگا اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے سبحان اللہ اب گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس اعتبار سے احسان ہے کہ اب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرنے سے اللہ کا حق بندگی ادا کرنے کا موقع مل گیا ناظرین کرام یہ تو ایک ایک حصہ ہے اتباع اور نصف اول جو اس کا میں نے ارز کیا اطاعت جو اللہ کی ہو سکتی تھی اب اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر کہ یہ جو رسول میں نے تمہیں دے دیا ہے نا تم اطاعت بھی اس کی کر لو حالانکہ اطاعت اللہ کی ہو سکتی تھی اتباع بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے تو اب فرمایا اطاعت بھی اسی کی کر لو مئیت رسولہ فقد اطا اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے گا فقد اطا اللہ اللہ کا حق اطاعت ادا ہو جائے گا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اللہ کا حق اطاعت ادا ہو جائے گا اب اطاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتباع بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے وہ احسان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر کے اللہ کی عبدیت کا وہ حق ادا ہو جاتا ہے جو مخلوق کے ذمہ ہے اور مخلوق کا فرض ہے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کا نمونہ بن کے ہمارے سامنے ہمارے پاس تشریف لائے یہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لئے عصوة حسنہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عصوة حسنہ ہیں کہ آپ عبدیت کا نمونہ ہیں کسی نے عبدیت اللہ کی عبدیت کا حق ادا کرنا ہو وہ کیا کرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو دیکھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو دیکھے گا جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لیتے جاؤ جس سے منع کریں اس سے رکھتے جاؤ اللہ کا حق عبادت ادا ہو جائے گا فرمایا جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ اس کو لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمیں نمونہ عبدیت بنا کے عطا فرما دیا تو یہ ہے اللہ کا احسان اب یہ دو پہلو میں نے ارز کر دیئے احسان ہونے کی اب تیسرا پہلو جو احسان ہونے کا جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں جس پر گفتگو تھوڑی طویل ہوگی اور آج کے پروگرام میں شاید وہ مکمل بھی نہ ہو سکے اس لئے کہ پروگرام کا وقت اختتام کے قریب چلا جا رہا ہے تو اس کو میں شروع کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ مکمل ہم اگلے پروگرام میں کر لیں گے ناظرین کرام اللہ کریم نے لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِينَ اِذْبَعَاثَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِّنْ أَنفُسِمْ جب فرمایا ہے تو اس آیت پر غور کیجئے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورودِ مسعود کا ذکر نہیں ہے آپ کی تشریف آوری کا ذکر نہیں ہے آپ کی ولادتِ مبارک کا ذکر نہیں ہے بلکہ آپ کی بیست کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا جب رسول بنایا تو احسان ہوا گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری آپ جب یہاں اس دنیا میں تشریف لائے آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وجود اقدس جس جگہ پہ بھی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود اقدس ہو یہ بھی اللہ کا احسان ہے جس طرح اللہ کے باقی سارے احسانات ہیں میں ارز کر رہا تھا کہ جو اللہ روزی رزق دیتا ہے وہ بھی احسان ہے اللہ نے ہمیں جو موجود ہونے کا جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بھی احسان ہے جو بے شمار احسانات ہیں جس کو اللہ نے ذکر نہیں کیا اسی طرح انہیں احسانات میں جن کو گنا نہیں جا سکتا اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا تم اللہ کے احسانات کو انامات کو گنا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے ان سارے احسانات میں سے کسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اسی طرح اللہ نے قرآن عطا فرمایا یہ بھی اللہ کا احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری آپ کی ذات اقدس یہ بھی اللہ کا احسان ہے لیکن اس کا ذکر نہیں فرمایا اِذ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ آنفُسِهِمْ اس دن کو احسان فرمایا ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے اِذ کا قلمہ ناظرین کے نام اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جو وقت کی حد فاصل کو ظاہر کرتا ہے یعنی اس سے پہلے حالات اور تھے اس سے پہلے حالات اور ہیں اِذ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ آنفُسِهِمْ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول مبوس فرما دیے گئے یہ اللہ کا احسان ہو گیا اور پھر کیا ہوا آپ کو یہ مشن دیا گیا یہ مشن ہے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں کہ اس مشن کا کیا مطلب ہے ان چاروں چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے امت کی تربیت کی اور امت کو جنت کا راستہ دکھایا لیکن آخر پہ فرمایا وہ جو اِذ بَعَثَ ہے نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ ہدایت بن کے آئے فرمایا اس سے پہلے لوگ ساری انسانیت وہ کھلی گمراہی میں تھی تو گمراہی کا متضاد ہے ناظرین کرام ہدایت اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت بن کے آئے پہلے لوگ گمراہی میں تھے وَإِن کَانُ مِن قَبْلُ لَفِيضُ لَعَلِ مُبِينَ وَإِن جو ہے ناظرین کرام اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اگرچہ یہ شرطیہ ہوتا ہے یہ شک کو ظاہر کرتا ہے شک کا فائدہ دیتا ہے لیکن یہاں یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے مفسرین لکھا ہے یا تو یہ ان جو ہے یہ صرف مخففہ اس کو کیا گیا ہے مستقلہ کی وجہ سے یہ انہ اگر ہوتا اصل میں یہ انہ ہے اور انہ جو ہے یہ زبان پر چونکہ انہ کانوں اگر کہا جائے تو یہ مشکل ہے تو وہ ان کانوں کہہ دیا گیا اصل میں یہ انہ تھا کہ بے شک یقیناً یہ بات تھی کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمرائی میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے بعد ان کو ہدایت مل گئی تو یہ ہے اللہ کا احسان اور اس احسان کا کیا مطلب ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں اور چاروں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے نبوی مشن کے چاروں پہلو جو یہاں بیان ہوئے ہیں ان کا اس احسان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ہم سے یہ احسان اور یہ آیت کیا مطالبہ کرتی ہے ناظرین اکرام یہ وہ مختلف پہلو ہیں جس پر گفتگو ہونا ابھی باقی ہے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے کیونکہ آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ